رمضان المبارک رب العزت نے فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن البقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی فائیو ہے رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس رمضان آیا ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس میں ایک رات ہوتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بڑا محروم ہے مشکت کی روایت ہے والیم ون پیج سکس سکسٹین پر اور مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے نسائی میں یہ دوہزار ایک سو آٹھ نمبر پر موجود ہے دوسری اہم بات جو رمضان المبارک کے حوالے سے دیکھنی ضروری ہے کہ آسمانی کتابیں اور صحیفیں اسی مہینے میں نازل کیے گئے مسند احمد کے والیم سیون اور سیونٹین تھاؤزنڈ ون زیرو نائن پر یہ روایت ہمیں ملتی ہے رمضان کی ایک رات ہزار راتوں سے افضل ہے سور القدر کی آیت نمبر تین میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے رمضان کی خاص باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں سرکش شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے ترمزی کی چھے سو بیاسی ابن عماجہ کی ایک ہزار چھے سو بیالیس نمبر روایت سے پتا چلتا ہے پانچمی بات یہ کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں بخاری کی ایک ہزار آٹھ سو اٹھانوے اور ننانوے نمبر روایت سے پتا چلتا ہے چھٹی بات ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ روزانہ جنت کو سوارتا اور مزین کرتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے سات ہزار نو سو چار نمبر پر ساتھویں احمد بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے واجب ہیں البقرہ کی آیت نمبر 185 سے پتا چلتا ہے اور آٹھویں بات ہے فرشتے روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں نمی بات یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے اور دسویں بات ہے رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مسلم کی پانچ سو پچاس نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کیارویں بات ہے رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے بخاری کی 1863 نمبر نسائی کی 2112 ابن ماجہ کی 2993 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے بارویں بات یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی دی جاتی ہے صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے 1371 نمبر پہ اور ابن ماجہ کی روایت ہے 1642 نمبر پہ ترمزی کی روایت 682 نمبر سے ہمیں پتا چلتا ہے تو رمضان برکت والا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا سورہ البقرہ کی آیت سے شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے دن بھر اسے کھانے پینے سے روکے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے تو اس طرح سے قرآن یہ کہے گا کہ اے میرے رب اس کو میں نے رات کے آرام سے نیند سے روک کے رکھا اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائیے اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے تو یہ مہینہ عظمت والا مہینہ اس کی عظمت قرآن حکیم کی وجہ سے اور اس میں بڑی حکمت ہے نزول قرآن کے مہینے میں روزے رکھوائے گئے ان روزوں کی وجہ سے انسان کس طرح سے ان فوائد کو حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کے مقاصد کے طور پر بتائے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ موسیقی